زیور تو لے آئی ہوں میں باقی فرنیچر اور باقی چیزوں کا آرڈر دے دی ہے میں نے شکر ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے پہ بیٹا میں نے کہا تھا کیوں فکر کرتی ہو ایک دفعہ جب اللہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے پھر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بے شک امام نجیب صاحب نے مجھے پانچ لاکھ ادھار دی ہیں کیونکہ آفس سے تو ایڈوانس ملا نہیں تھا مجھے جب پیسے میرے ہاتھ میں آئے نہ تو میں نے سوچا سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کی بارات کا کھانا اتنا زبردست بنواؤں گی کہ شکیل بھائی کی خواہش کے این مطابق اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا خیر ہو تو تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن بیٹا ایک بات میں ضرور کہوں گی دیکھو نجیب صاحب کے دیئے ہوئے سارے پیسے ایک دم خرچ مت کر لینا بس جہاں ضرورت ہو وہاں خرج کر دو اور باقی تو انہیں ہاتھ کے ہاتھ لٹا دینا جو بچ جائے ہاں امام لیکن میں پیسے ہاتھ میں تو رکھوں گی شادی تک شادی والا گھر ہے کس وقت کن پیسوں کی ضرورت پڑ جائے لیکن یہ ہے شادی کے بعد جتنے پیسے بچیں گے نا میں ان کو واپس کر دوں گی صحیح اچھا سنو بیٹا میں نے نہ تم دونوں کے لیے فرنیچر کا آرڈر دے دیا ہے اممہ اصلی شیشم کی علماریوں کا آرڈر کیا ہے سری ڈورز علماریاں ہیں صاحب ہے ایسی چیزیں روز روز تو بنتی نہیں ہیں میرے پاس موبائل میں تصویریں ہیں میں تمہیں دکھاؤں گی تمہیں پسند آئیں گی آپ نے بنوائی ہے تو اچھی ہوگی ارے تم کہاں چلنی بیٹا بیٹھو نا ہمارے پاس تھوڑی دیر اور دیکھو تو سہی زیور کو دیکھو پسند کرو بھئی یہ تم اس کو دکھاؤ یہ تم پہنو گی یہ دیکھ اور یہ والا جو ہے اس کو دکھاؤ ذرا اور یہ پہنے گی مشال یہ کیسا ہے بات اچھا اچھا ماں میں یہ سوچ رہی تھی کہ سلمان اور سلام کے لیے تو گھڑیاں لینی ہیں کیوں نہ شکیل بھائی کے لیے بھی ایک گھڑی لے لو خوش ہو جائیں گے وہ دیکھ کر ارے خوش تو ہو ہی جائے گا وہ لیکن میرا خیال ہے کہ تم اپنے بجٹ کا خیال رکھو بھئی اگر بجٹ میں گنجائش ہے تو دے دو ورنہ کیا ضرورت ہے ارے امام گنجائش نکل ہی آئے گی کونسا روز روز اسے انہیں ہم نے کوئی چیز لینی ہے خیر ہو جائے گا یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے موسیقی ہے میں اسے بتاؤں گی کہ میں تمہاری بہن ہوں تو وہ فریق آوٹ نہیں ہوگی میں فریق آوٹ تو نہیں ہوں گی لیکن سب کے سامنے کوئی بات نہ کرنا پلیس اکیلے میں بات کرنا اور کسی کو یہ بتانا چاہ رہے کہ تم میری بہن ہوں اچھا ٹھیک ہے سنو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے گھر والوں کو نا پتہ چلے کہ میں تمہاری بہہن ہوں تو تم اس کے گھر کے دروازے کے سامنے میں جو ڈروپ کیسے کر سکتے ہو ہاں لیکن اگر میں چلا گیا تو تم گھر کیسے یا ہوگی تم یہاں سے چلتے ہو کیونکہ دروازے پہ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بلکل نہیں آئے گی مجھے لگتا ہے عشق میں تو تم بلکل ہی سٹوپیڈ ہو چکے ہو اچھا یہاں سے جا کے کہیں اور کھڑا ہو جاؤں گا پھر میں کال پہ بات کر کے تمہیں پیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے آتیر میں کیپ سے آ جاؤں گی پلیز نہ گو میں مائرہ کی دوست ایکچھلی کالیج میں سینئر تھی اس کی شادی کا پتہ چلا تو ملنے چلی آئی شادی شدہ ہو شادی شدہ تھی اب نہیں ہے اس نے تمہیں چھوڑا یا تم نے اسے چھوڑا ایکچھلی میوٹرل انڈسانڈنگ سے ختم ہوئی آپ پلیز مائرہ کو بلا دیں گی ہاں ہاں شاد جیہ یہی نام بدا ہے نا آپ نے میں بلا دوں شادی ہو گئی تھی تو نے بھایا کیوں نہیں ایکچھلی آئنٹی میں ایک جذباتی فیصلہ تھا ہم دونوں کی انڈسانڈنگ نہیں ہو پائی اس لئے ہمیں لگا یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے اس لئے ہم دورانی ڈیورس لے لی دیکھو لڑکی شادی شادی ہوتی ہے نہ جذباتی اور نہ غلطی جسے آخری سانس تک نبھانے کی ذمہ داری لڑکی کی ہوتی ہے مائرہ کے موں سے میں نے کبھی تمہارا نام تو نہیں سنا نہ کبھی تمہیں دیکھا خیر اچھے گھر کی لگتی ہو میری ایک بات اتھیان سے سن لو مائرہ کی شادی ہونے والی ہے اس کو ٹیڑی میری صلاحیں دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک قدامت پرست اور روایت پرست خاندان کی لڑکی ہے جسے اپنی شادی زندگی کی آخری سانس تک نبھانی ہے اس لئے مائرہ میں آتیر کی بہنوں تم سے ملنے آئی ہوں اس لئے پلیس کسی کو شعبہ تمہنے دینا کہ تمہیں جانتے نہیں ہوں کیسی ہو تمہا ہاں ٹھیک ہوں آپ لوگ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں میں چاہ لے کر آتی ہوں ہاں تادی ہم چلیں موسیقی 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 تی ڈی 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 موسیقی 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 شاپنگ شروع ہو گئی ہے فرنیچر کی اب ایسا نہ ہو کہ وہ سٹیل کی پلیٹیں بجاتے ہوئے آ جائیں یہاں پر سمسے ابباب صبح دوپہر شام چربیوالی بوٹی چباتے رہتے ہو اٹھ ابباب او جادی ایک بار کا جوا ہوتی ہے آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے کھیلا جاتا ہے بنا بازی اُلڑ جاتی ہے میں سمجھ یہاں میں جا رہا ہوں چلو بھئی چل کے ناشتہ کرو میں تو تنگ آگئی ہے تم لوگ کے ناشتے بار بار بنا بنا کے شکر ہے جو تم دونوں کی شادی ہو رہی ہے کم از کم تم لوگ کی ذمہ داری سے میری جان تو چھوٹے گی لیکن اممہ صبح صبح کی تمہاری ڈانت اور تمہارے ناشتے میں جو مزایا وہ بات مہرہ میں کہا ہوگی اچھا خیریت ہے یہ اممہ کو مسکے کیوں لگا رہے ہو اتنے مکھر بچہ سن ادھر سے سب لیڈیز چیزیں آ رہی ہیں یا کچھ نہیں میرا خیال ہے جو کچھ آئے گا آپ کے لئے بھی آئے گا ہاں تو پھر ایسا کریں ان کو سمجھا دے اپنے حساب سے نہ بھیجے میرے حساب سے بھیجے چیزیں چلو بھائی ناشترا کر لو چل کے کم از کم تھنڈا ہو رہا ہے سنتا نہیں ہے کوئی بھی بات سنو اببہ اممی پہ تھرہ ہلکات رکھا کرو پریشان ہو جاتی ہیں آپ کے عرکتوں سے اچھا ہاں ہلکات رکھا کرو ہاں چاہ 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 ایک بات سوٹ ادھر جا کے ہر اس میں کی چیز پہ ہاتھ رکھنا جس کی زہی سیل ویلیو ہو سمجھ آگئی ایسے جاؤں یا ناشتہ کر لو میں کر رہا ہوں تجھے ناشتہ نہیں میں کر رہا ہوں جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا